بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا خادم حکیم عامر رزاق اُبھایا مدینہ الالیہ ملتان پاکستان سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے بے شمار لیکچرز ہیں علم کے ہر موضوع پر صحت پر صحت کی بات کی جائے تو آج میں ارز کرتا ہوں ہجامہ طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ابن ماجہ جلد دوئم ہے زیاہ القرآن پبلکیشرز ہے اسی طرح بخاری شریف اور ترمزی شریف میں میں نے پڑھا ہے احادیث جو ہیں ہجامہ کے حوالے سے آپ کو ارز کرتا ہوں ایک تو یہ کہ ہجامہ ہمیشہ خالی پیٹ کرانا چاہیے مطلب تین گھنٹے پہلے آپ نے کچھ نہ کھایا ہو اور تین گھنٹے بعد آپ ہجامہ کرانے کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش پر تشریف لے گئے میراج پر تشریف لے گئے تو واقسی میں فرشتوں نے کیا کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نکل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے ساتھ تم دوائی کرتے ہو اگر کسی چیز میں بھلائی ہے کسی چیز میں شفا ہے تو پچھنے لگوانے میں ہے یعنی ہجامہ کرانے میں ہے سبحان اللہ دوسری حدیث ہے 3467 ابن ماجہ ان ابن عباسن انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا ما مررتو لیلتا اسری یبی بیمالائی من الملائکاتی اللہ کلہم یقول لی علی کا یا محمد بالہجامہ تی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نکل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا اے محمد اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم دو اپنی امت کو ہجامہ لگوانے کا حکم دو ہجامہ کو لازمی پکڑو ہجامہ کو لازمی ترجیح دو پھر ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی 3468 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نکل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھنے لگوانے والا یعنی ہجامہ کروانے والا کتنا اچھا بندہ ہے وہ خون لے جاتا ہے پشت کو خفیف کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے پھر ایک اور حدیث ہے 3469 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نکل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا میراج کی رات میں جس جماعت کے پاس سے گزرا تو انہوں نے یہی کہا اے محمد اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم دو ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہی جمل کے مقام پر اپنے سر کے درمیان میں پچھنے لگوائے جبکہ آپ نے احرام باندھا ہوا تھا حضرت ابو کبسہ انماری سے روایت نکل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساروں رکندھوں کے درمیان پچھنے لگواتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے جس نے ان جگہوں سے خون نکلوایا تو اسے یہ عمر کوئی نقصان نہ دے گا کہ وہ کسی بیماری کے لیے کسی چیز سے دوا نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھوڑے سے خجور کے ایک تنے پر گرے تو آپ کے قدم میں موچ آگئی وکی راوی نے یہ وضاعت کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں پر موچ آنے سے پچھنے لگوائے